جتنا مسلمانوں نے اس دور کے مسلمانوں نے اسلام کا مزاق اڑایا اللہ کی قسم غیر مسلموں نے بھی اتنا اسلام کا مزاق نہیں اڑایا جتنا مسلمانوں نے اسلام کا مزاق اڑایا یہ عیسائیوں کی مشابہت ہے یہ غیر مسلموں کی مشابہت ہے جو آج ہم کر رہے ہیں من تشبہ بھی قوم فہوا منو اپنے بچوں کا جنم دن اور برث دیو منانے والوں قیامت کے دن عیسائیوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے غیر مسلموں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے مناو کتنے شوق سے مناتے ہو اپنے اولاد کا جنب دل وہ عورتیں ایمان کیا جانے جو اپنے پانچ چھ سال کے بچے کی پینٹ کی چین کھل کر نالیوں میں پشاپ کر آتی ہے کھڑے ہو کر بیٹا یہاں کر لے وہ کیا جانے ایمان سے کیا تعلق ہے وہ عورتیں ایمان کا تعلق کیا جانے جو اپنے بیٹے کا آج پانچ سال کا چھ سال کا ہو گیا ہے اپنی سہیلیوں کو بلا کر گھر میں کیک کارتی ہیں اور کہتی یا عیسائیوں کی مشابہت ہے یہ غیر مسلموں کی مشابہت ہے جو آج ہم کر رہے ہیں من تشبہ بھی قوم فہوا ملو اپنے بچوں کا جنب دن اور برث دیو منانے والوں قیامت کے دن عیسائیوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے غیر مسلموں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے مناو کتنے شوق سے مناتے ہو اپنے اولاد کا جنب دن مناو ایمان تو نکل چکا ہے بنیاد سے ہم نے رشتہ ختم کر دیا ہے ہم کیا جانے ایمان کس چیز کا نام ہے یہ عورتیں اپنے بچوں کا جنب دن مناتی ہیں شرمانی چاہیے پانچ سال کا ہو گیا تیرا بیٹا پانچ سال اپنی زندگی کے کم کر چکا ہے اس کو سوچ دس سال کا ہو گیا ہاں دس سال کا ہو گیا اللہ کہا اللہ اس کی عمر لمبی کر لمبی کہاں کر رہے وہ تو دس سال کم کر چکا ہے تیری دعا کرنے لمبی دعا کرنے سے لمبی تھوڑی ہو جائے گی وہ تو اب گیارہ سال کا یہ کھووے لوگ ہیں تھوسنے آتے ہیں اور دعا دیتے ہیں لمبی عمر ہو معاف کیجئے گا ناجائز کام کر کے وہاں دعا دے رہے ہو وہاں دعا بھی قبول نہیں ہوگی غلط کام کر کے دعا کر رہے ہو چار سو آدمیوں کی بارات گئی ڈی جے بجے لڑکے نے سہرہ باندھ لیا ہاتھی کی سونڈ کی طرح لڑکا ہے مہندی لگا لی ہاتھ میں پونپو لال پہنچ گئے پیٹ گئے سٹیج پر بیڈیو بن رہی ہے اور بیڈیو بننے کے بعد لڑکی کی بیڈیو بن رہی ہے دلہن کی ہمہ مالی کی اممہ کی آج وہ اتنی سجی ہوئی ہے لے پہ سٹیک سریم پورڈر سپ لگ رہی ہے جیسے وہ ہمہ مالی کی اممہ بن گئی ہو لگی ہے اس کی بھی بیڈیو بن رہی ہے یہ سارے حرام کام کرنے کے بعد نکاح پڑھنے کے پر پہا جا رہا ہے مولانا صاحب کہہ رہے ہیں نکاح قبول کیا لڑکے نے کہہ دیا نکاح قبول کیا اور نکاح کے بعد دعا اور اللہ شادی شدہ زندگی میں برکت عطا فرما حرام کام کرنے کے بعد برکت کی دعا دے رہا دو سال میں طلاق ہو جائے گی شرم نہیں آتی تمہیں دعا دیتے ہوئے سارے حرام کام کرنے کے بعد وہاں دعا دے رہا ناپاک نماز پڑھ لو ناپاک بغیر وضو کے مسجد میں چلے جاؤ نماز پڑھ لو اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ میری دعا قبول فرما لے اللہ مجھے اللہ مجھے روزی روڈی میں برکت عطا فرما اب آپ غور کرو یہ سارے غلط کام کرنے کے بعد آپ دعا مانگیں گے دعا قبول ہوگی دعا قبول کہاں ہوگی جب آپ کا رزق بھی حلال ہو آپ نے سو روپے کا پنجابی خریدا ننیانوے روپے آپ نے رکشہ چلایا ای رکشہ چلایا ٹوٹو چلایا اور کرتہ مل رہا ہے سو روپے کا پنجابی مل رہا ہے سو روپے کا ننیانوے روپے آپ کے محنت کے ایک روپیہ آپ کو حرام کا مل گیا آپ نے سو روپے ملا کے پنجابی لے لیا آپ نے وضو بھی بنایا آپ نے گسل بھی کیا آپ نے نماز بھی پڑھی آپ دعا بھی مانگ رہے ہیں لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب تک وہ کرتہ تیرے جسم پر رہے گا رب قعبہ کی قسم ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں ایک رکو قبول نہیں ایک قیام قبول نہیں ایک سجدہ قبول نہیں ننیانوے روپے حلال کے ایک روپیہ حرام کا ننیانوے روپے کڑی محنت کے پسینہ بہا کر کمایا ایک روپیہ حرام کا ملا دیا ہے جب تک وہ کپڑا تمہارے جسم پر رہے گا نماز قبول نہیں ہوگی اب نماز کے بعد کہو اللہ مجھے یہ دے دے مجھے یہ دے دے مجھے یہ دے دے اوپر سے آواز آتی ہے وَمَتْعَمُهُ حَرَامُ وَمَشْرَبُهُ حَرَامُ وَمَلْبَسُ حَرَامُ وَغُزِيَ بِالْحَرَامُ اے فرش تو میرا بندہ دیکھو کیا کیا چیزیں مانگ رہا ہے میں بھی چاہتا ہوں کہ دوں لیکن کیسے دوں یہ جو کھا کر آیا وہ حرام کا جو پی کر آیا وہ حرام کا جو پہن کر آیا وہ حرام کا اس کی جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ حرام کا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ الْإِذَالِقِ ہم اپنے بندے کی دعا سنیں تو کہاں سے سنیں 99 روپیز حلال کے محنت کے اور اس کے بعد ایک روپیہ حرام کا جب ایسا کرنے کے بعد بھی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو ہماری شادیوں میں ڈی جے اور یہ سب اور اُبَٹھنے حلوی مہنی سب کرنے کے بعد و بیڈیو بنانے کے بعد لڑکا اور لڑکی کے پھر کہو اللہ شادی میں برکت عطا فرمائے یہ دعا قبول ہوگی مزاق بنا کے رکھ لیا آپ نے دعاوں کا مزاق بنا کے رکھ لیا آپ نے اسلام کی تعلیمات کا جتنا مسلمانوں نے اس دور کے مسلمانوں نے اسلام کا مزاق اڑایا اللہ کی قسم غیر مسلموں نے بھی اتنا اسلام کا مزاق نہیں اڑایا جتنا مسلمانوں نے اسلام کا مزاق اڑایا جب چاہیں تب کھڑے ہوگا اللہ یہ کر دے اللہ وہ کر دے اللہ وہ کر دے پہلے دیکھ تو اس کی حیثیت کیا ہے پہلے دیکھ تو اللہ کے نبی کے پاس جو آتا تھا اس کے لئے دعایت کی دعا کر دیتے تھے پہلے کچھ نصیتیں کرتے تھے جاؤ پہلے ایسے کرو ہم کہاں ہیں مزاق بنا لیے مولانا صاحب حضرت علیہ السلام دعاوں میں یاد رکھنا ارے ایک دعا مولوی جرجیس تجھے دعاوں میں یاد رکھے کہ اپنے بیٹے کی دین دیکھے اپنی اولاد کا دیکھے اپنے رشتہ داروں کا دیکھے ایک فیشن بنا لیا دعاوں میں یاد رکھنا مولانا دعا کرنا میرے لیے تو حرام پہ حرام کھاتا جائے مولوی جرجیس تیرے لیے دعا کرے ارے تو خود حلال روزی کھانا شروع کر اللہ کی قسم اللہ خود کہتا ہے میرے بندے مجھ پر ویسا بھروسہ کر جیسے کرنا چاہئے ہم تجھے ویسے روزی دیں گے جیسے چڑیاں بھوکے پیٹ گھونسنوں سے نکلتی ہیں اور شام کو جب واپس آتی ہے تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے سمندر میں ایک وحیل مچھلی رہتی ہے جو چالیس ٹن گوشت کھاتی ہے چالیس ٹن ایک دن میں اللہ کہتا ہے ہم اب اس مچھلی کو بھوکا نہیں سونے دیتے دو روٹی کھانے والے تو کیوں پریشان ہے ہم تجھے بھوکا نہیں سنائیں گے تو کیوں اس دو روٹی کے لیے کسی کا حق مار رہا ہے تو کیوں اس دو روٹی کے لیے کسی کے پر ظلم کر رہا ہے تو کیوں اس دو روٹی کو کمانے کے لیے ناجائز مال حاصل کر رہا ہے کیوں ایسا کر رہا ہے تو میرے بندے میں نے تجھے پیدا کیا ہے دنیا میں تو میں تیرا خیال رکھوں گا میں تو وہ ہوں جو کالے رنگی کالی چوٹی جب کالے پان پر چلتی ہے تو میں اس کو بھی رزق دیتا ہوں سمندر کی تاریکی میں کوئی مچھلی بھوکی نہیں سونے دیتا ہوں تو کیوں پریشان ہے تو مجھ پر بھروسہ تو کر ایمان نہیں ہے ہمارے پاس کہاں چلا گیا ہمارا ایمان میں نے بتایا نا ایمان کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے اس کے اندر طاقت آ جاتی ہے اس کو اللہ کی صفحہ کچھ نہیں دکھائی دیتا نہیں یقین آتا ہے پچاسو بار سنا ہوگا میرے موہ سے بھی سن لو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایک بیٹا دیا پہلا بیٹا اسماعی لہاجرہ کے پیٹ سے حکم ہوتا ہے آئے ابراہیم اپنی بیوی اور بیٹے کو بیابان جنگل میں چھوڑ کر چلے آؤ سنو چاچا بیٹھے ہیں اس کو دیکھو وہ جا رہا ہوں جانے دو جانے دو ابھی یہ لوگ نکل جاں تو ابھی اچھا ہے لگتا ہے سگر پیشنٹ ہے شاید سنیے سنیے اب لوگ وہ بھی سوچ رہا ہوں گے جب ڈرائیور ہی چلا گیا تو ہم کو جانے میں کیا ہے جب جلسے کا صدر جو ہوتا ہے پریسیڈنٹ وہ ڈرائیور ہوتا ہے جب وہی پورا جلسہ چلاتا ہے جب ڈرائیور ہی چلا گیا تو پیسنجر تو اپنے آپ اتر جائیں گے کہیں ڈھابے پہ جب بس رکتی ہے ڈرائیور اور کنڈیکٹر جب چائے پینے کے لئے اترتے ہیں تو پیسنجر بھی اتر جاتے ہیں میرے بھائیا اس وقت ہم چلا رہے ہیں گاڑی ہمارا خیال رکھو نہ گاڑی بھیڑ جائے گی تو انسانی ضروریات ہو جاتی ہیں لیکن جو کو زیادہ ضرورت لگتی ہے وہ پیشے بیٹھا کریں ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا جاؤ اور بھی آپان جنگل میں چھوڑ دو میری ماں بہنوں سنو ہم ماں بہنوں کہتے ہیں بہنوں بھائیوں نہیں بہنوں بھائیوں والے اور دوسرے لوگ ہیں تھوڑا سا تو فرق ہونا چاہیے نا ڈیفرینٹ ہونا چاہیے ورنہ لوگ کہیں گے ان میں فرق کیا رہ گیا ہے اور فرق ہے زمین و آسمان کا فرق ہے ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا اور وہ اپنی بیوی کو میدان منہ میں چھوڑ دیتے ہیں سوچئے تو سہی جن لوگوں نے حج کیا ہے اس وقت ان کی نظریں اس جگہ پر ہوں گی اور جنہوں نے نہیں کیا ہے وہ ذرا آؤ میں تمہارے سامنے ایسا نقشہ کھیچوں تمہیں بھی لگے کہ ہاں جرجیس صاحب جو نقشہ کھیچ رہے ہیں گویا کہ میں اسی مکہ میں ہوں جس جگہ پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حاجرہ کو چھوڑا اس وقت ان کے پاس تھوڑا سا ستو تھا ایک دن کا یا دو دن کا پانی تھا بس ایسی جگہ پر چھوڑا جہاں بڑے بڑے درخت تھے پیڑ تھے ٹریس تھی بہت زیادہ لیکن ان درختوں پر کوئی چڑیا نہیں بیٹی تھی کوئی پردہ نہیں بیٹا تھا چڑیاں بھی ایسی جگہ پر گھونسلیں بناتی ہیں جہاں آس پاس ان کو پانی ملیائے لیکن وہاں تو آس پاس کہیں پانی نہیں اس لیے چڑیوں نے کوووں نے کبوتروں نے گھونسلیں بھی نہیں بنائے پانی نہیں تھا دور دور تک ٹھنڈا ہو گیا ہو تو دور نہیں تو اب تو آواز صحیح ہو گئی لیکن تھوڑا پیتے رہیں گے تو اچھا کل بھی بہت دور پوراں ہیں علی پردوار نیو علی پردوار کافی دور ہے تو نکلنا بھی ہے تو سنیئے میرے بھائیو لیکن ہے بنگالی میں تو ایسی چکے پر چھوڑا اپنی بیوی کو اب بیوی کو کیا معلوم تھا بیوی کو نہیں معلوم تھا وہ تو سوچ رہی ہیں ہاں پر حسمنٹ کے ساتھ شوہر کے ساتھ جا رہے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی نہیں بتایا کہ ہم تمہیں چھوڑنے جا رہے ہیں واپس آ جائیں گے سرجیکل اسٹرائیک اس کو کہتے ہیں یہ کوئی سرجیکل اسٹرائیک ہے راتی رات میں جب چھوڑ بند کر دیا نوٹ نہیں چلے گا دوہی آئے کا یہ تو پانگلپن ہے چھوڑ دیا درخت ہیں لیکن چڑییں نہیں ہیں سائیں سائیں بیت رہی ہے جنگل میں اور آج بھی مولانا جرجیس کو رات کے اندھیرے میں مالدہ سے کلیہ چک سے مالدہ جانے میں ڈر لگے گا رات میں دو بجے تین بجے چار پانچ لوگوں چاہیئے ہمیں پہنچانے کے لئے لیکن سوچو آج لائٹے ہیں تب موبائل کا زمانہ ہے تب وہاں تو لائٹوں کا زمانہ بھی نہیں ہے اور ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھ تیل بھی نہیں لے گئے اور ٹورچ تک نہیں ہے کی راستہ دکھا سکے بیابان جنگل میں اسماعیل کو اور حاجرہ کو چھوڑ دیا اللہ کی قسم دس منٹ بھی اپنی بیوی کے پاس نہیں بیٹھے یہاں چھوڑا چادر بچھائی اور بیوی سے کہاں بیٹھو اور بچے کے پاس رہو جانے لگے حاجرہ نے دیکھا کہ ابراہیم جا رہے ہیں بچے کو اسی زمین کی اوپر پڑا ہوا چھوڑ دیا حاجرہ دوڑتی ہوئی جاتی ہیں اور اپنے شوہر ابراہیم کا دامن پیچھے سے پگڑتی ہیں آئے ابراہیم کہاں جا رہے ہو ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ پگڑ کر چھٹک دیا اپنی بیوی کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا آگے پھر بڑھ گئے بیوی نے پھر کہاں میں آپی سے کہہ رہی ہوں آئے میرے ہسپنٹ کہاں جا رہے ہو کوئی جواب نہیں دیا ہماری عورتیں تو جواب دینے میں بڑی ماہر ہیں ہر چیز کا جواب نہیں ہوتا ہے بہت سی چیزوں کا جواب خاموشی بھی ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سے کہ سوال کا جواب نہیں دے رہے ہیں جانتے ہیں کہ جواب دیں گے تو دوسرا سوال اٹھے گا اس کا جواب دیں گے تو تیسرا اٹھے گا وقت کی بربادی ہوگی چلے آگے بیوی نے پھر کہا آئے ابراہیم کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ایک بیوی کا جو فرض ہے کیا میں اس کو نبھانے میں ناکام رہی کیا میں نے آپ کے ساتھ کوئی غلط کیا کیا آپ مجھ سے پریشان ہیں میں نے آپ کو کبھی کسی چیز کا دخ دیا ہے شاید ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاجرہ کے اپنی بیوی کے سوال کا جواب بھی نہیں تھا وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اپنی بیوی کے سوال کا کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں ظاہر ہے اتنے سوالوں کے بعد بیوی کو غصہ آئی جائے گا وہ دوڑتی ہوئی پھر آگے بڑی اور پیچھے سے کرتا کمیس پیچھے سے کھیجھتے ہوئے کہا جا رہے ہو تو جاؤ میں روکوں گی نہیں اتنا تو بتا دو قرآن کے الفاظ دیکھئے ہمیں کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہو اپنے بچے اسماعیل کو کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو یہاں جنگل ہے بیابان جنگل درندوں کی آوازیں آ سکتی ہیں خدرناک جان بر بھی آ سکتے ہیں یا کوئی قافلہ آ گیا اور میری عزت و آگرو کو لوٹ لیا ہماری عزت کو تار تار کر دیا تو کل جواب آوگے اور میں آپ کو چہرہ دکھانے کے لائق نہ رہی پھر میں آپ کو کیا جواب دوں گی جا رہے ہو تو جاؤ ایلا منتہ ترگونا ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو آئے گھروں کی چوکھٹوں پر بھروسہ کرنے والوں گھروں میں بنائی ہوئی تاک پر بھروسہ کرنے والوں اگر بکتیاں چلا کر بزرگوں کی روحوں کو اپنے گھروں میں بلانے والوں زمین کی مٹی چومنے اور چاٹنے والوں توحید سیکھو بیوی نے کہا ایلا منتہ ترگونا ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو آواز آتی ہے یہاں ابراہیم نے اپنی بیوی کے سوال کا اس کوئشن کا جواب اس کا آنسر دیا اور اس کو ضروری سمجھا ابراہیم نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا لیکن اپنی بیوی کے سوال کا کہ مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو اس کا جواب دیا انگلی سے اشارہ کر کے الاللہ آئے میری بیوی میں نے تجھے اور تیرے بچے کو اپنے بچے کو اسماعیل کو اللہ کے سبور کر دیا ہے اللہ کے حوالے کر دیا ہے اللہ کے حکم سے میں نے یہاں چھوڑ دیا ہے اب اللہ جا حکم دے گا میں جا رہا ہوں کب آؤ گے پتہ نہیں ایک دن بھی لگ سکتا ہے ایک ہفتہ بھی لگ سکتا ہے ایک مہینہ بھی لگ سکتا ہے ایک سال بھی لگ سکتا ہے دس سالے بھی لگ سکتی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کی ناسکھو کوئی جواب نہیں کس کے سپورد اس کا جواب دیا اللہ کے بس اب حاجرہ مسکرہ دیتی ہے جانتی تھی ایمان کیا ہے دیکھئے جو خوف تھا کی کشیر نہ کھا جائے جو خوف تھا ہے جنگل میں کوئی آ کر میری عزت و آبرو نہ لوٹ لے جب حاجرہ نے سنا میرے شوہر نے کہا اللہ کے ایمان دیکھئے دامن چھوڑ دیتی ہے طاقت آ جاتی ہے ایمان کی حاجرہ کے اندر اور کیا کہتی ہے اب آپ جائیے اب آپ جائیے ابراہیم نے پیچھے مڑھ کے نہیں دیکھا چلے چلے پیچھے مڑھ کے دیکھیں گے بچہ انگوٹھا چوس رہا ہے پیر ہلا رہا ہے کہیں بچے کی محبت میرے دل میں جوش نہ مار جائے کہیں ہم پھر اپنے بچے کے پاس لوڑ کے نہ جائے کہیں اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ ہو جائے پیچھے مڑھ کے نہیں دیکھ رہے ایمان قربانیاں مانگتا ہے تم ٹی جے کی قربانیاں نہیں دے سکتے ہو نام ہے اکرام الدین نام ہے تجمل نام ہے تفیل احمد نام ہے محمد جرجیس نام ہے محمد فلا محمد فلا پوچھو قربانی کیا دی ہے کچھ نہیں لیو اور ہے دوسروں کی دی کچھ اب جاؤ چھوڑ دیا جب ابراہیم دس خدم آگے پڑ گئے تب بیوی نے کہا آپ میری فکر مت کرنا اس بچے کی فکر مت کرنا آئے ابراہیم اپنے کام میں من لگانا اللہ تمہیں جس کام کے لیے بھیج رہا ہے اس کام کو دل و جان سے کرنا میری فکر مت کرنا میری طرف دماغ من لگانا اس بچے کے بارے میں من سوچنا آئے میرے ہسپینٹ آپ نے مجھے اللہ کی سپرد کر دیا ہے میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں ایزن لا یزیعن اللہ ابدا اللہ اب ہم کو زائے نہیں کرے گا اللہ اب ہم کو برباد نہیں کرے گا کیا توقع